وَنَاصِرٌ وَتَلِيدٌ وَعِنَا یا رب العلی محمد بحق العلی محمد فَعَدْشَ الْفَرَجْ عَلِمَحْجِدُ یا کَشِفَ الْكَرْبِينَ وَتْلِيُسَنِ سَلْوَاتِ وَوَذِبُ الْأَنْتَ لَا وَتْفَرْمَعِيَا بِسْمِ اللَّهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکینہ بولایتِ امیر المومنین اللہم ایجاکا نعبد و ایجاکا نستعین السلام علی مخدومتنا الانسان معصومہ والقرآن بلکی سے حجرت تقدیس الجلال والعاسیت تکمیل والکمال الصدیقة المبارکة الراسیت المرضیہ عالیمت غیر معلماء ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام العائم ام المعصومین ام الغدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام عبیہ آمت غف jede عیت اللہ الانوار ام genius idel Mom آدائی الحسین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی موسن الکتاب کتاب المجید و فرقان الحمید و خستق السادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف العامین ذالک الکتاب العریقہ فی حتل المتقین صلوات بوازی بولن تلاوت فرمائی خداوند عزت بارگ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے جتنے بھی ہاتھ اس پاک متحر مقدس بکر میں مانگنے کے لیے آئے میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی حادث تحلیس سے خالی نہ جائے مولوانی مجلس زاکرین مجلس حاضرین مجلس کے رزقِ معرفت میں رزقِ بلایت میں اصافہ فرمائے میرے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سالے اولاد نصیف فرمائے میرے مالک جو بے گھر ہیں انہیں گھر نصیف فرمائے میرے مالک جو بیمار ہیں انہیں صحتِ کاملہ آجلہ عطا فرمائے بہت بڑی دعا ہے من کے دل سے آمن کہیے گا میرے خالی کے میرے مالک تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بننا ہو جب تک وہ دیدارِ گربلا نہ کر لے تمام دعاؤں سے بہتر راسل دعاؤں جتنی تڑا سینے میں ہے اتنی بلندہ من کہیے گا میرے اللہ شہنشہ معظم بقیت العظم حقیقی بارز دو جہاں کے ظہور میں تاجید فرمائے بادر ظہور مالی کالی دعا نصیف فرمائے بادر ظلیدار باعثہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیف فرمائے دعاؤں کو قبولیتک مجھاؤں سہارہ درود کلو بلند باسے سلوات اللہ علیہ وسلم اگر آپ ذہمن نہ سمجھے تو آگے آجیں گے میں یہاں ممبر ہوتے لیانا میری جان تھوڑا گیا گرمی ہیں بندے پانی پونی پینے کی ہیں سرکار آجائیں گے سارے آجائیں گے میں بڑا مطمئن ذاکی رو بڑا مطمئن کھڑا ہوں مجلس بندوں کو نہیں سنائی جاتی پاکوں کو سنائی جاتی ایسان پنجزن جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بلند سلوات اللہ علیہ وسلم پھر بھی ایک ایسی سلوات اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ آپ کی پڑی ہوئی سلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جانسے جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آکے پرسکون ہو جاتی ہے سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بستر مرز بلیٹا ہوا انسانیت جس جگہ پہ آکے اپنی سانسوں کو اتمنان محسوس کرتا ہے اس شفاقانے کو مجلس حسین کہتے ہیں سیدہ دہا یہ تھوڑا اکتے ہو سکتے ہیں اور مربانی کھانے اجازت ہے سرکان زفت دو شروع کر بندے آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے اور مجلس میں نصیت بانی کی باوجی نوکم کیا ہے کہ آج ہی ممبر پہ ہم آگے ہم آگے بس ٹھیک تھوڑا بہتر ہو جائے بہتر ہو جائے بہتر ہو شکریہ سلامت سلوات ایک مل کے تلاوت سمائی علی اللہ کی زینت کا نام کہے وقت زائر نہیں کرنا کیونکہ وقت اتنا ہے کہ وقت ہے ہی نہیں علی اللہ کی زینت کا نام ہے زینت کہتے ہیں باوجی تعرف کو پہچان کو اولاد ماں باپ کے لیے زینت ہوتی ہے لفظ کہہ رہا ہوں تبجھو کی جو میرے جانے اولاد ماں باپ کی زینت ہوتی ہے زیورات مشتور کی زینت ہوتی ہے تعرف ہوتا ہے پہچان ہوتی ہے علی اللہ کی زینت کا نام ہے اللہ کی زینت کو علی کہتے ہیں علی کی زینت کو زینب آدیہ کہتے ہیں آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں مجھے جو بھائی حادثہ جی نے حکم کیا ہے میں اب مجمع تھوڑی دیکھوں گا کہ میں مجمع گھٹے تو میں موضوع چھڑتا ہوں جو حکم ہے میں تعمیل کرتا ہوں خریدار چلو بیٹھے ہیں آپ بیٹھ گئے ہیں تو مجھے حوصلہ بھنگی ہے اور خریدار اچھے ہوں تو باتیں اچھی نہیں کرتے ہیں علی اللہ کی زینت اللہ کی زینت کو علی کہتے ہیں علی کی زینت کو زینب آدیہ شریکت الحسین بی بی یہ تنے بیٹھے ہیں کافی بیٹھے ہیں شریکت الحسین بی بی سفر میرا آئے سے جب واپسی ہوئی ہے دو یا تین گھنٹے میں فقط سویا ہوں 27 سفر سے نکلیں گھر سے چار چار پائیں پہ مجرسے ہیں آواز بھی تھکی ہوئی ہے جسم میں بھی تھکاوٹ ہے لیکن عقیدے میں تھکاوٹ نہیں ہے ابھی آپ کے چہروں پہ رو نہ کہا جائے گا یہ بی بی شریکت الحسین کہواتی ہے حسین کے ساتھ شریک بی بی یہ بی بی شریکت السفر نہیں ہے شریکت الحسین یہ بی بی سفر کی وجہ سے حسین کی شریکت نہیں ہے اگر سفر کی وجہ سے ہو جی تو یہ بی بی 28 رجب کو شریکت الحسین بنی کہ حسین کے ساتھ سفر بچلے یہ بی بی ہے شریکت الحسین اس کا مطلب ہے جب سے حسین ہے تھوڑی رفاہن والی مندرس ہے آپ تھوڑا سے ٹائم دیجئے میں بھی آپ کے رہے چہرے پر رونے کے جب سے حسین ہے تب سے زینب ہے حسین کب سے ہے رسول خدا نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ میں سے ہے میں حسین میں سے ہوں رسول کب سے ہے رسول خدا نے فرمایا اول ناما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد قنون کو خلق کیا مجھ میں سے ایک بندہ اٹھا اس کے کہلے گا یا رسول اللہ آپ کا یہ نور کب سے ہے فرمایا جب کب نہ تھا ہاتھ ہو تو کھولو ہاتھ رہے تو کھولو مگل کر سڑکار نے فرمایا جب کب نہ تھا نہ جب تھا نہ کب تھا زینب تب سے ہے جب سے حسین ہے حسین تب سے ہے جب سے رسول ہے اور رسول تب سے ہے جب تب بھی نہیں تھا نہ جب تھا نہ کب تھا نہ گھڑی تھے نہ گھڑی آل تھے نہ دریا میں روانی تھی نہ سمندر میں تگیانی تھی نہ بادل میں شور تھا نہ ہوا میں زور تھا نہ بھولا میں مہگ تھی نہ سبزے میں ملہگ تھی نہ نیبوں میں کٹاستی نہ قد میں مٹھاستی نہ آگ میں دمک تھی نہ ہیرے میں چمک تھی نہ یوسف کی جدائی تھی نہ جھوٹ کی جدائی تھی نہ پہاروں کی انچائی تھی نہ غاروں کی گہرائی تھی نہ ہاتھی میں جسامت تھی نہ چونٹی میں کنامت تھی نہ خات کی خبر تھی نہ اس کی نظر تھی ایک لا الہ کی ہستی تھی ایک اللہ کی مستیت ایک لا الہ کی ہستی تھی ایک لا الہ کی ہستی تھی ایک اللہ کی مستیت سرکار جیسے بتا رہے تھے ایک لا الہ کی ہستی تھی ایک اللہ کی مستیت وہ کام پناہ شروع ہو گئی کام پتے کام پتے اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سرکار وہ بھی تھا سیاہ الکوت آلے وہ جملہ خریدیے آپ بھی تھے وہ کہاں رہتا تھا آپ کہاں رہتے تھے پاس شامل فرماتے ہیں نہ اسے ایک گھر کی ضرورت ہے نہ ہمیں ایک گھر کی ضرورت ہے بس وہ ہم میں رہتا تھا ہم اس میں رہتا تھا آپ سلامت رہیں ہاں سلامت رہیں وہ ہم میں رہتا تھا ہم اس میں رہتا تھا یہ ہے چودہ جو اس میں رہے ہیں اور وہ نہ بنے وہ نہ بنے چودہ اللہ نہیں ہے بھڑی چوپتی قسم اللہ سے جدا بھی نہیں ہے یہ چودہ وہ آئینیں ہیں جن سے وہ نظر آتا ہے زمین پہ سورج نہیں آتا زمین پہ سورج کی کرنے آتی ہیں اور کرنے آکے بتاتی ہے کہ سورج ہے زمین پہ اللہ نہیں آتا چودہ آتے ہیں اور چودہ آکے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے آپ سلام آتے ہیں آپ سلام آتے ہیں آپ سلام آتے ہیں آپ سلام آتے ہیں زمین پہ چودہ آتے ہیں چودہ آگے بتاتے ہیں کہ وہ ہے حسین کب سے ہے جب سے رسول ہے اور رسول تب سے ہے جب کب بھی نہیں تھا حسین منی پا آنا من الحسین شریک ہے بھی بھی حسین کی اس کا مطلب جب سے رسول ہے تب سے زینب ہے حسین ہے جنت کا سردار زینب ہے شریکت الحسین اس کا مطلب جیسے حسین سردار ہے ویسے ہی زینب آلیہ سردار ہے وقت نہیں ہے کہ بتاؤں حسین کہا کہا ہے انڈیا کا ایک شہر ہے اجمیر اجمیر میں ایک فقیر سویا ہوا ہے جب اس سے پوچھا گیا تو بتاؤں حسین کب سے ہے اور حسین کہا ہے اس نے اپنے کفن کو جھاڑا کبر سے نکلا نکل کے گھر لگا دین اس تو حسین دین ہے حسین زینب ہے شریکہ جو لا شریکی میں بھی شرکت رکھتی ہو اس بیبی کو زینب آلیہ محافظِ امامت بیبی امینہِ امامت بیبی فجائل کم سنیں آبنے میں میند کر دوں امینہِ امامت بیبی جس کے پاس خدا امام جیسی امانت کو رکھے تھے اس بیبی کو زینب آلیہ کہیا سرکار جس کے پاس جتنا بول رہو کافی بول میں بڑا مطمئن جس کے پاس کافر اپنی امانتیں رکھے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں جس کے پاس اللہ امام جیسی امانت رکھے اس بیبی کو زینب آلیہ کہیا شریکت الحسین یہ حسین کی شریک بھی جیسے حسین ہے ویسے زینب آلیہ لو میں موضوع شروع کرنے لو آپ جڑ گئے اب وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل کرتا جب مدینے سے مکہ آئے نے رسول خدا جب اسلام کا پول پالا تو سرکار جو چھوٹے قبیلے تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ نبی کے اور سلام کے دب دبے سے انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو جو بڑے قبیلے تھے جو نبی پہ پتھراؤ بھی کرتے تھے نبی پہ سلم بھی کرتے تھے اور رسالت کے پیغام میں رکابٹیں بنتے تھے ان قبیلے کے سرداروں کو گرفتار کر کے رسول خدا کی بارگاہ میں پیش کیا سردکار تو عالم ممبر پہ تھے ان قبیلوں کے سرداروں میں ایک سردار تھا جس کا نام تھا ابو صفیان ایک آدھے منٹ کی تمہین ہے ابھی آپ مراج پہ جائیں گے میرا ایمان یہ ابو صفیان سامنے کھڑا تھا اور رسول خدا ممبر پہ تشریف فرما تھے اور اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا پاؤ میں پیڑیا دی گرفتار کر کے بندوں سے سامنے کھڑا کیا رسول تھے اب یہ بندے سوچ رہے تھے اب آج آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ممبر میں حاسنیوں کی حکومت آئی ہے اور اب صفیان نبی کا بہت بڑا تشمن تھا بہت سوان نبوت کو جب بچ دی سرکار نے سے دیکھ کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا سرکار نے آیا میں نے تجھے یہ بات جلدی کرنے والی نہیں تھی لفظ بہت قیمت ہے لفظ معمولی ہوتے میں جلدی جلدی آپ کے حوالے کر کے وقت پولا کرتا لفظ بڑے کی میرا دعویٰ ہے ممبر پہ ہاتھ رکھ کر رہا ہوں سارے دن کی مجلس ایک طرف یہ لفظ میرے سکر رہا ہوں کیونکہ میں سینب بیالی یا پڑھ اور میں نے فقط بی بی پڑھ جیسے سنو میں مجلس سے لکھوانے نہیں آیا اور میں مجلس میں اکیلا آتا ہوں میں اکیلا ہی آتا ہوں توجہ مکمل کیجئے امام ارزام آنا سے توقع رکھ نہیں چاہیے بندوں سے نہیں میں نے تو لفظ کہنے سے پہلے کہا ہے کہ مجلس میں آس سلامت رہے میری جو بہت ہی خوبصورت شاید اور بہت ہی خوبصورت انسان میرا چھوٹا پھنی علی عباس مولا شریکت الحسن سرکار دعالم نے فرما دیا پسند کرنا جگا میری بی بی نے توجہ مکمل کیجئے رسول خدا نے فرما میں نے تجھے آس کی یہ تربار سے نکل اپنے قبیلے کا سردار تھا اپنے قبیلے کا یہ سردار تھا جب تربار سے باہر نکلا بندوں نے دیکھ کہا یہ تو نبی کا آزاد کرتا ہے سردار یہ سردار تھا قبیلے کا میں نے تجھے آزاد کی سردار کو نبی نے غلام بنا دی پھانسی کی رسی سے زیادہ خطرناک لفظ تھا سرکار جو بادشا نے فرما اس کے گلے میں یہ فرانسی سے زیادہ درب دے رہا اس نے اپنے قبیلے کو کہا اب تم نے مکہ میں نہیں رہنا ایک دو چین چار یا پالے کیمرے لگے یہ باتیں ممبر پہ پڑی نہیں جاتی جاتی میں اپنا جگر حدیلی پہ رکھ تاریخ پڑھ اور تاریخ ہے ہی تاریخ ترناک کے بندے کنارہ کر کے گزر جاتے کیونکہ بندوں کو زندگی پیاری ہے مجھے علی پیارا ہے میں اپنا حکم انبر پہ بیان کروں جیسے سننے سننے داد کم دوا مجھے زیادہ مکہ تمہارے لئے عذیت بن جائے مکہ چھوڑو کوئی اور شہر جا بساؤ جب مکہ سے نکلے شام پہنچ کے مجھے خطبے پہ لے کے آنا ہے پی پی کے جس کے لئے میں محنت کروں یہ مکہ چھوڑ کے بھائی یہ شام آگے شام اس وقت وہ شہر تھا چاہا کے ہر طرح کی تجارت کی جاتی کی پی حسیت رکھ تھا سبز علاقہ تھا جیسے ہمارا سلام آباد ایسے احسان مثال دی یہ شام آگے انہوں نے شام پہ حبیمت کرنا چاہی ستر سال لگے انہیں اپنی حکومت بنانے میں ابو صفیان نے اپنے بیٹے ماویہ کو وسیعت کی نبی یا نبی کی اولاد میں کسی کو اپنے تربار میں بھلا کر فقط یہ کہنا ہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا جو بندے قدیمی بیٹھے ہیں مجلسوں میں بیٹھنے والے سار اٹھانا یہ جوان ہل گئے ہیں حملے سننے پہ میں محنت کرتا پہ کچھ بندوں کوئی بیٹھے کو وسیعت کی کہ نبی یا علی کی اولاد میں کسی کو اپنے تربار میں بھلا کر فقط یہ کہنا کہ میں نے تجھے آزاد کیا اس کا بیٹا تخت پہا گیا یہ علی کو لانا چاہتا تھا تربار میں علی کبھی صفیل میں کبھی جمل میں یہ علی کو تربار میں لانا سکا حسن مشتبہ ایک اور پہلو آپ کے حوالے کہہ دیتے ہیں حسن مشتبہ کو اس نے تربار میں لائیا لیکن وہ نہ کہہ سکا جو یہ کہتا کہنا چاہتا تھا اور حسن مشتبہ سے صلحہ کی گئی تھی چناب حسن مشتبہ شجاہ کے وہ بیکر کا نام ہے جس کے شگرد کا نام عباس ہے میرا موضوع نہیں ہے حسن میرا موضوع جو بھائی نے حکم دیا وہ ہی پڑھ لچ حسن مشتبہ سے صلحہ کی گئی تھی اور جناب حسین بھی حسن کی جگہ ہوتے تو وہ ہی کرتے جو حسن نے کیا تھا اور حسن بھی حسین کی جگہ ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا تھا حسن مجتبہ سے صلحہ کی تصویر کا سورج آیا کربلا کا مدانہ حسین نظیم چھوڑ اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا حسین کا ایک پیٹا اسے شہید نہیں کرنا اسے گرفتار کر میرے تربار میں دیکھو توجہ مکمل ستر سال کی تاریخ میں سیال گھوٹ کی چھولی میں ڈال رہا مابیہ نے اپنے بیٹے شزید کو وسیعت کر اور حکم کر دیا کہ میرا باپا چاہتے وقت مجھے وسیعت کر گیا تھا کہ نبی علی کی اولاد میں سے کسی کو تربار میں کھڑا کر نا ہے اور یہ کہنا ہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا اس کا بیٹا یزید تخت پہ آ گیا یہ چاہتا تھا کہ میں حسین کے بیٹے کو تربار میں آئے تھے شریک دل حسین بی بی ان کمینوں کو اکتھا کر کے ان کی کمین نگاہوں تک لے گئے آئے ان کمینوں کو بابا جی اکتھا کر کے بی پی ان کے اصلی گھر تک لے کے آئے کیونکہ اگر یہ کربالہ سے چلے جاتے تو بندوں کو پتہ ہی نہ چلتا کس نے مارا کبچو مکمل کے اس لیے یہ عمل ہوا کہ چار قتل سیدوں کے پہلے ہو چکے تھے ہے توجہ جتنی محنت کرنی تھی آہستہ آہستہ میں کر چکا کیونکہ میں خطبہ پڑنا ہے بی آلی چار قتل سیدوں کے ہو چکے نبی کا قتل ہوا پردہ میں پر جانت ہوسی نبی کا قتل ہوا جناب سیدہ کا قتل ہوا امیر المومنین کا قتل ہوا حسن مجتمع آخری وقت میں نبی کو دوائی دی جاری اور سرکار نے انکار کیا اگر اس میں شفاہ ہو دی تو سرکار انکار نہ کر اس کا مطلب نبی کا قتل چھپ گیا جناب سیدہ کو دروازے پر ظلم کیا گیا اصلی قتل چھپ گیا امیر المومنین کو قرائے کا قتل پھیج کے کر کربلا کے مدان میں کھڑے کیے حسین نے ان کے چہروں سے نقاب کو ہٹایا اور دنیا کو بتایا یہ قلب بھی لانتی تھے یہ آج بھی لانتی آپ سلامت ہے ہا سلامت یہ قلب بھی لانتی تھے یہ آج بھی لانتی شاروں کے قاتل حسین نے کٹھے کیے لالا حسین کا قاتل زینب آلیہ لے کے اس کی کمین گاہوں تک لے گئی بی بی چلی شام کی طرف علی کی بیٹی جا رہی سارا مسائب سنے آج تک سمیمبر پہ میں مسائب میں سے فضائل نکال کے تری جھولی مڈال بی بی گئی اس کے تربار کے باہر علی کی بیٹی کھڑی اس نے بزراء بلائے گورنن بلائے مختلف علاقے کے مختلف ملکوں کے اور پورے چوپن سے پورے تخت کے روب سے یہ اپنے تخت پہ آکر بیٹھا اس نے سونہ کے سونے کا تاج اپنے سر پہ رکھا تربازے پہ جو بندے کھڑے تھے ان کو اشارہ کیا گیا تربازہ کھولو کافلے کو اندر لکھ جیسی تربازہ کھولا جناب سجاد کا پہلا قدم اس کے دربار میں آیا جناب سجاد کا قدم آنا تھا پیچھے آلیہ بھی پیچھر رہی تھی سارات کافلہ جب دربار میں آگیا اس کے دل سے ہوتی ہوئی اس کے لفوں پہ آنے لگی زینب آلیہ نے سجاد کے پس پہ ہاتھ رکھا اور سجاد کو پیچھے کیا بی نے انگلی کا اشارہ کر کہا ہمارے ازاد کرتا غلام کا رہی آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں آپ سلامت جب نظر کا ہمارے ازاد کرتا غلام کے پیٹے وزیر اس نے بلائے گورنر اس نے بلائے دربار بابا جی اس نے سجاد سجاد ستر سال کی تاریخ علی کی علی بیٹی نے الٹا کر رہی گزراء نے دوسرے کو کونیاں مار کے کہا یہ ہم پہ بادشاہد کرنا چاہ رہا یہ تو خود غلام کا بیٹا ہے علی کی بیٹی بول رہی تھی سیال کو ڈالے ہو کو بے چک گردو نمہ علاقہ میرے ساتھ پر ہوتے میں پرواز کر کی جملہ پڑتا علی کی بیٹی بول رہی تھی اور علی کی بیٹی بولی بابے کے لہجے میں جب کے بی بی کا اپنا لہجہ تھا ایک مخصوص وقت آیا جب بی بی بابے کے لہجے میں بولی ایک مخصوص وقت آیا جب بی بی علی باس بابے کے لہجے میں بولی تو ہی جگہ پہ مجھے علی کا لہجہ استعمال ہوتے دکھائی دیا ہے یا میراج کی رات اللہ علی کے لہجے میں بولا تھا یا یزید کے جربار میں زینب علی کے لہجے بی بی بولی بابے کے لہجے میں چار یا پانچ میں فضائل تمام بی بی بولی بابے کے لہجے شریعت کا قانون ہے جو اللہ نے بنایا دو حجتیں اگر ایک وقت میں زمانے میں مجود ہوں گے تو دو حجتوں میں سے ایک حجت بولے گی مجھے پتا ہے میں نارو سے بینیاز ہو کہ مجلس پڑھ دو حجتیں اگر زمانے میں ایک وقت مجود ہوں گے تو اللہ نے بنایا ہے یہ قانون کے دو حجتوں میں سے اگر ایک حجت بولے گی دوسری حجت خاموش ہو مطلب موسیٰ بولے گا حرون خاموش ہو یقوب بولے گا یوسف خاموش ہو ابراہیم بولے گا اسماعیل خاموش ہو محمد بولیں گے علی خاموش ہو گے حسن بولیں گے حسین خاموش ہو گے اور کہاں جا کر دنیا کو میں زینب آلیہ سناؤ زینب بول رہی تھی دو حجت خاموش آلیہ کی بیٹی بول رہی تھی دو حجت سرکار خاموش گھڑے ایک وقت کی حجت امام سجاد خاموش کھڑے ایک آنے والی حجت وہ بھی خاموش کھڑے اب گزران میں خطبہ شروع کر لے کہوں یہ ہاتھ باندے اس خطبے میں اپنی خطابت کا ایک لفظ نہیں گال سکت کیونکہ پیٹی ہی سہب نیجر بلا گا کی بول رہی اور شاید میں فضائل پر ممبر چھوڑ کے چلا جاؤ بی بی اس کے دروار میں کھڑی تھی علی بان کی اٹھارہ پیٹے ہیں علی کے لہجہ علی والا آلیہ حسین ایک وزیر اٹھ کے کھڑا ہوا کہنا تو نے کسے قطر کھڑایا اپنے نبی کے بیٹے کو اس نے کہا حسین میرے اختیار نہیں مانتا تھا اس لیے دروار توجہ مقمل کے اس لیے کربلا کے مدان میں آکر میں نے حسین کو قطر کیا کہ حسین میرے اختیار نہیں مانتا تھا جب اس نے کہنا حسین میرے اختیار نہیں مانتا تھا علی کی بیٹی دو قدم آگے پڑی مبین کا شزید تو کہتا ہے حسین تیرے اختیار نہیں مانتا تھا میں علی کی بیٹی تُس سے بات کرنا چاہتی ہوں ایک کام کر تیرے دربار میں روشن دار رہے ان سے ہوا آرہی ہے پہلے اس کو بند کروا پہلے اس ہوا کو بند کروا کہتا میں پشر ہو کے ہوا کیسے بند کروا ہوں بی بی کہتی کہا گیا تیرا اختیار ہاتھ میرے لیے نہیں جناب سیدہ کے لیے اٹھانا بن بند کیونکہ میں پہلے کہا میں ایک لفظ نہیں خطبے کا خطبے کے اندر اپنی خطابت کا ڈال سکھوڑ بی بی نے کا حوات چھوڑ حملہ سننالی کی بیٹی تیرے دربار میں کھوڑے کھڑے ہیں اور کھوڑے کی عادت ہوتی جب کھڑا ہوتا تو کھڑا اٹھاتا کبھی رکھتا بی بی کہتی ان کے سموں سے آواز آ رہی پہلے ان کے سموں کی آواز کھوڑ کروا کہتا میں کھوڑوں کے سموں کی آواز کیسے بن کر رہوں بی بی کہتی اچھا تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں بی بی کھوڑے چھوڑ حملہ آخری پڑ لگو کھوڑے چھوڑ تیرے تربار میں اونٹ کھڑے ہیں اونٹھوں کے گلوں میں ہیں گھنٹیاں اے حملہ سننا سکا ان گھنٹیوں سے آواز آ رہی ہے پہلے ان کی گھنٹیوں کی آواز کو بند کروا یہ تخت پہ کام تے ہو اٹھا کیا ہوگی آلی کی بیٹی کبھی کتی ہوا بند کروا کبھی کھوڑوں کے سموں کی باز بند کروا کبھی کتی اونٹھوں کی گلوں کی گھنٹیوں کے باز بند کروا میں بشر ہو کے یہ سابق کیسے کروں بی بی تو قدم آگے بڑی بی بی کتی اچھا یہ تیرا اختیار ہے تجھے اپنا اختیار بتاؤ علی کی نے انگلی کا اشارہ کیا اس کے نفاق مدر میں روبہ پس آئی اس نے دائیں بائیں دیکھا ہاتھوں کو جڑ کرنے کا کیا ہو گیا دی کی بی تھی یہ سارا دربار پتھر کا کر دیا بی کتی آپ بول قیدی تو ہے یا ہوا زندہ با زندہ با زندہ با اب بول بول قیدی تو ہے یا ہم ہے تو کیا سمجھتا ہے یہ دربار تو چلا جتنا جبر کر سکتا تھا میں طبیعت پہ کر چکہ آخر سلام کر آخر سجدہ کر ومن مر میں چھوڑ بی بی کہتی تو کیا سمجھتا ہے یہ دربار تو چلا چلا کائنات ہم چلا چلا یہ کائنات خرید اس نے ہاتھوں کو جوڑا کانپنا شروع کہتا علی کی بیٹی موچزے نہ دکھا علی کی بیٹی ان کو آزاد کر دے انہیں ساکو میران جاپل میران 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 جاپل 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 بیٹی 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 آخری لفظ بی بی کے خطبے کا کہہ رہا ممبر میں فضائل پر چھوڑ کے جا اس نے بی بی کی آگے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا علی کی بیٹی ان کو آزاد کر کر کریم جس بھی حالت میں ہو کریم ہوتا کریم سرکار بابا جی جس بھی حالت میں ہو کریم ہوتا ہے میں میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہاتھ بندہ وہی اٹھائے گا جس کا ہاتھ اٹھانا علی ونی بی طالب کو اچھا لکھ جائے میں علی کی بیٹی کے فضائل پڑ اور ممبر میں اسے جملے پر چھوڑ اس نے کہا علی کی بیٹی ان کو آزاد کر پی پی نے جیس ہی اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا نظام کائنات واپس چلا سانس واپس ملی واپس روحیں واپس آئی سارا نظام واپس چلا اس نے تربار کا محول دیکھا علی کی بیٹی کا خدمہ جاری تھا اس نے تائیوائے دیکھ گیا اور سارا محول بندر رہا تھا اس نے اپنے موزن کھڑے ہوئے ازان دینا شروع ہوئے جب اس کا موزن آئے محمد رسول اللہ بیٹی نے ہاتھ کا اشارہ کیا ان موزن کے لپن ہوئے بیٹی چل سید تربار تیرہ وزیر تیرے تیر انداز تیرے تربار باز تیرے یہ ساری ساری حکومت تیری آکر تجھ میں میں یہ کام نہیں کر سکتا تیبی گدی اچھا پھر مان جا ہم درود والے ہیں دولان دولان آت تجھ علی لان کل اندر اب آپ کے سامنے بانی مجلس ہمارے تیارے بھائی جناب علی عباس عسکری اور ان کے بعد جناب عون عزہ صاحب اور ان کے بعد جناب ساقیب عبران جعفری صاحب اور ان کے بعد علی جعفر صاحب اور ان کے بعد جناب سید نجم الحسن شرازی صاحب اور سید فرحان علی عورد صاحب انشاءاللہ وہ بھی تشریف لے ہیں وہ اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے اب آپ کے سامنے بانی مجلس ہمارے پیارے بھائی جناب شائر علم آل عمران جناب علی عباس عسکری صاحب بلانتر سلوات بلانتر سلوات اہل محمد علیہ السلام پہ درود ہے اسے بوجھ نہ سمجھئے ایک چھلکتی ہوئی سلوات تلاوت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارے الخلائے کے اجمعین الصلاة والسلام والنبی الامی المکی المدنی علیتہ تحامی السید البحی والسراج المزی والکوکب الدردی بارے الخلائے کے والسکینہ المدخون وی ارز مدینہ بالقاسم محمد باواز بلند سلام وعلا عطرت اہتیبین التاہلین الماسومین وعلا اصحاب اللذین شعب الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیین و مجالس حکم بذکر علی ابن عبی طالب علیہ السلام اس حسین و رضیم ماحول میں جس جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے پیچھے والوں کی بھی اجازت ہے نوکریشن کی جازت ہے سات سے آٹھ منٹ کی حاضری ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ زیمتیں تمام میرے بعد میرے مولا کے بہت اچھا پڑنے والے جنابِ